سب ڈرتے ہیں خان صاحب کا ایک فوٹو دکھانے سے سب سے پہلے تو میں آج انتہائی افسوس ہے اس بات پہ کہ عمران خان جو پاکستان کا نہیں دنیا بھر کا سب سے بڑا لیڈر ہے جس کو نوے پرسنٹ پاکستانی اپنا لیڈر مانتے ہیں جتنے اوورسیزیں اپنا لیڈر مانتے ہیں آج ان کے کیس کی سماعت تھی تو لائی پرسیوڈنگ کیوں نہیں دکھائی گئی اور ہم نے حالانکہ ہمارے ایک مکیل صاحب نے اٹھ کے ریکویسٹ بھی کی چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی توجہ مفضول کروائی کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا تو ہمیں تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اگر قاضی صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب کو اس کو پس نوٹس لینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے تمام جتنے کیسز تھے ان کی لائیو پرسیوڈنگ دکھائی جا رہی تھی تو آج جب پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہ اپنی ذات کا کیس ریپیزنٹ نہیں کرنے آ رہے تھے وہ ایک اجتماعی کیس تھا قوم کا کیس تھا کرپشن کے خاتمے کے لیے کیس تھا اس میں ہمیں افسوس ہے کہ آج خان صاحب کو نہیں دکھایا گیا دوسری بات اللہ الحق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بسرا تیرا نا آ رہے ہیں کہ مرشدہ فوٹو ریلیز کیتا ہے ویسے میرا مرشد کے ساتھ نام آ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مرشد وہ مرشد جو میرا مرشد نہیں ہے جو پرے پاکستان کا مرشد ہے جو دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کا مرشد ہے وہ سب کا مرشد ہے تو مجھے تو خوشی ہے میرا ان کے ساتھ نام آ رہا ہے لیکن میرے میں اتنی اخلاقی جورت ہے کہ اگر میں نے یہ فوٹو لی ہوتی تو میں اس کو سرعام تسلیم کرتا ابھی میں کوٹ میں موجود ہوں چیف جسٹر صاحب کو کہیں مجھے بلائیں میں تو چیف جسٹر صاحب کے پاس گیا تھا قرآن پاک لے کر گیا تھا کہ چیف جسٹر صاحب آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے آج نہ کسی کی ماں محفوظ ہے نہ بہن محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ ججز محفوظ ہیں نہ صحافی محفوظ ہیں نہ سیاسی کارکن محفوظ ہیں اگر یہ جنگل کا قانون ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑی قاضی چیف جسٹر صاحب قاضی فائل صاحب پر ہے میں گیا تھا قائد صاحب آپ کو ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن نظر آ گیا آپ کو اتنا بڑا دھاندلا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فرود سب سے جھرنو الیکشن ہوا ہے اور ایک ہے لیڈر عمران خان جس کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا پارٹی توڑ دی گئی کہا گیا عمران خان ریجسٹری نشان لے لیا گیا اسی عدالت سے لیا گیا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا فون بند کر دیئے گئے اور کہا گیا کہ اب عمران خان کو کون ووٹ ڈالے گا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا جان اللہ بھی ووٹ خان دا اور آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں نے اتنے زیادہ ووٹ دی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا طلق جنوبی پنجاب کے ظلہ بحاول نگر سے ہے سابق کاما ڈکٹیٹر جنرل زیہو لک کا بیٹا اجازو لک جو میرے سے پچاس دار ووٹوں سے آ رہا ہوا ہے تیسرے نمبر پر تھا وہ کہتا ہے مجھے جتادی اسٹیبلشمنٹ نے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے آپ ان کی فوٹو دکھانے سے ڈرتے ہیں لائف دکھانے سے ڈرتے ہیں اوپن ان کو ہیرنگ نہیں دے رہے آپ نے شیشے کے کمروں میں بند کیا ہوا ہے شیشوں کمروں میں بند کیا ہوا ہے آپ نے آپ ان کو باہر لے کر آئیں پاکستان اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے پاکستان میں جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا یہ آنے والا ہر لمحہ آپ دیکھیں گے جو کچھ پشمیر میں ہوا جو لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں ہمارا کسان اس کے ساتھ کیا ہوئے سو اگر آپ نے پاکستان کو مسائل سے نکال لیں تو عمران خان سو جیل سے نکالنا ہوگا پاکستان کے مسائل کا حل اس کا راستہ قیدی نمبر آٹھ سو چار سے بات کیے بغیر حل نہیں ہوگا کوئی ڈیوائز کوئی کیمرہ کوئی موبائل آفٹ پا پا جن میں پھر کہہ رہا ہوں میں عدالت میں کھڑا ہوں یار مجھے بلائیں نا کریں تحقیق تفتیش اور لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کو جس نے یہ فوٹو وائرل کی ہے میں نے سنے سنے میں نے اگر کیا ہوتا تو میں مان جاتا بھئی میں تمہیں کوٹ میں موجود لیکن میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن نے لوگاندہ مرشدہ دیدار کرا دیتا آپ کو لگتا ہے کہ بندہ ایسا ہے جانتے ہیں یار ٹکا جی لگتا تو سیمین مروانہ ہی مروانہ آپ نے ٹویٹ تو کیا ٹکا جی میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے ابھی ٹویٹ نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کسی نے میرے کو کیونٹ بنا کے گھر دیا میں تو بھئی بیٹھا ہوں کوٹ میں اتنے کیمرے لگے ہیں اتنی سیکیورٹی ہے بلائے نا میں تو چیف صاحب کو پیش ہونا چاہتا ہوں اور چیف صاحب صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیف صاحب کیوں نہیں دکھایا خان صاحب کو لائی کس نے روکا ہے کس نے انٹرفیرنس کی ہے آج تو آپ کے سامنے ہوئی ہے تو کائی صاحب نے کیوں نہیں لائی دکھایا آج سب ڈرتے ہیں خان صاحب کا ایک فوٹو دکھانے سے سب سے پہلے تو میں آج انتہائی افسوس ہے اس بات پہ کہ عمران خان جو پاکستان کا نہیں دنیا بھر کا سب سے بڑا لیڈر ہے جس کو نوے پرسنٹ پاکستانی اپنا لیڈر مانتے ہیں جتنے اور سیزیں اپنا لیڈر مانتے ہیں آج ان کے کیس کی سماعت تھی تو لائی پرسیوڈنگ کیوں نہیں دکھائی گئی اور ہم نے حالانکہ ہمارے ایک وکیل صاحب نے اٹھ کے ریکویسٹ بھی کی چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی توجہ مفضول کروائی کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا تو ہمیں تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اگر قاضی صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب کو اس کو پس نوٹس لینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے تمام جتنے کیسز تھے ان کی لائیو پرسیوڈنگ دکھائی جا رہی تھی تو آج جب پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہ اپنی ذات کا کیس ریپیزنٹ نہیں کرنے آ رہے تھے وہ ایک اجتماعی کیس تھا قوم کا کیس تھا کرپشن کے خاتمے کے لیے کیس تھا اس میں ہمیں افسوس ہے کہ آج خان صاحب کو نہیں دکھایا گیا دوسری بات اللہ الحق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بسرا تیرا نا آ رہے ہیں کہ مرشدہ فوٹو ریلیز کیت ہے ویسے میرا مرشد کے ساتھ نام آ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مرشد وہ مرشد جو میرا مرشد نہیں ہے جو پرے پاکستان کا مرشد ہے جو دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کا مرشد ہے وہ سب کا مرشد ہے تو مجھے تو خوشی ہے میرا ان کے ساتھ نام آ رہا ہے لیکن میرے میں اتنی اخلاقی جورت ہے کہ اگر میں نے یہ فوٹو لی ہوتی تو میں اس کو سرعام تسلیم کرتا ابھی میں کوٹ میں موجود ہوں چیف جسٹر صاحب کو کہیں مجھے بلائیں میں تو چیف جسٹر صاحب کے پاس گیا تھا قرآن پاک لے کر گیا تھا کہ چیف جسٹر صاحب آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے آج نہ کسی کی ماں محفوظ ہے نہ بہن محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ ججز محفوظ ہیں نہ صحافی محفوظ ہیں نہ سیاسی کارکن محفوظ ہیں اگر یہ جنگل کا قانون دے اس کی ذمہ داری کس پر ہے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑی قاضی چیف جسٹر صاحب قاضی فائل صاحب پر ہے میں گیا تھا قائد صاحب آپ کو ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن نظر آ گیا آپ کو اتنا بڑا دھاندلا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فراڈ سب سے جھنو الیکشن ہوا ہے اور ایک ہے لیڈر عمران خان جس کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا پارٹی توڑ دی گئی کہا گیا عمران خان ریجسٹری نشان لے لیا گیا اسی عدالت سے لیا گیا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا فون بند کر دیئے گئے اور کہا گیا کہ اب عمران خان کو کون ووٹ ڈالے گا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خان دا اور آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں نے اتنے زیادہ ووٹ دی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا طلق جنوبی پنجاب کے ظلہ بحاول نگر سے ہے سابق کامر ڈکٹیٹر جنرل زیہو لک کا بیٹا اجازو لک جو میرے سے پچاس دار ووٹوں سے آ رہا ہوا ہے تیسرے نمبر پر تھا وہ کہتا ہے مجھے جتا دیا اسٹیبلشمنٹ نے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے آپ ان کی فوٹو دکھانے سے ڈرتے ہیں لائف دکھانے سے ڈرتے ہیں